اپنا اترکھنڈ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں چاندنی دھوان اور بات کرتے ہیں پردھان منطری نریندر موڈی 12 اکتوبر کو کماؤ کے دورے پر آ رہی ہیں اب پی ایم موڈی کے دورے کا ادھکارک کارکرم بھی آ گیا ہے پی ایم موڈی صبح ساڑھے آٹھ بجے چوتے لنگ پہنچیں گے اور یہاں پر آدھیک الاش کے ساتھ ہی پاروتی کنڈ کے درشن کریں گے اور مندر میں پوجہ ارچنا کریں گے اس کے بعد پی ایم موڈی صبح ساڑھے نو بجے گونجی گاؤ پہنچیں گے جہاں لوگوں سے ملیں گے اس کے ساتھی سینہ آئی ٹی بی پی اور بی آروں کے جوانوں سے ملیں گے اس کے بعد پی ایم موڈی علموڑا دوپہر بارہ بجے جہاں گشور دھام پہنچیں گے جہاں درشن اور پوجن کریں گے پی ایم موڈی دوپہر اٹھائی بجے پی تھوراگڑ پہنچیں گے جہاں پر چار ہزار دو سو کروڑ کی وکاس یوزنو کا شیر نیاس اور لوکار پڑھ کریں گے اس کے بعد پی ایم موڈی جن سفاہ کو بھی سمبودت کریں گے پی ایم موڈی عادی کالاش جاگرشوہ دھام اور پی تھوراگڑ کے دورے پر آ رہے ہیں اور پی ایم کے دورے کو لے کر سی ایم پشکہ سنگھ دھامی پی تھوراگڑ پہنچیں گے انہوں نے پی ایم کے دورے کی تیاریوں کو لے کر جائزہ بھی لیا ہے ادھیکاریوں کو دشرا نردش بھی دیئے گئے سوران سی ایم نے کہا ہے کہ پی ایم کے دورے کے بعد اس علاقے میں ٹیورزم کی سمبھاون ہے اور بڑھ جائیں گی کتنا محتفون اور کتنی بڑی اپرچنیٹی ہے پردھان منطری کا دورہ ہمارے کے دیکھیں پردھان منطری جی کا دورہ ہمیشہ ہمارے راج جی کے لئے بہت ہی خوشالی کا ہوتا ہے اور لوگ اتراکھنڈ کے لوگ ہمیشہ ان کے آنے کا انتجار کرتے ہیں اسکند پران میں جاگستور دھام کی اپنی مہتہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جولی کونگ اور پاروتی کنڈ آدھی کیلاس یہ سب ایسے استان ہیں یہ سارے کے سارے مانسخنڈ جو بابا کیلاس کی بھومی ہیں اس بھومی کے انترگت آتے ہیں آنے والے سمجھ میں یہ مانسخنڈ جو پورا ہمارا مانسخنڈ کی کوریڈور اور مانسخنڈ سرکٹ جس کی ہم نے اوہدھارنا کیا اور ماننی پردھان منطری جی نے اپنے نو رتنوں میں اسے سامل کیا ہے تو نشید روپ سے یہ ہمارے لئے پردھان منطری جی کا آنا ایک بہت بڑا اوسر ہے آنے والے سمجھ میں یہ پورا چھتر پریٹن کے چھتر میں آدھیاتمی پریٹن کے چھتر میں دھارمی پریٹن کے چھتر میں تیر تھے آتروں کے لئے مانسخنڈ کی آترہ بھی ہوگی آدھی کیلاس اور کیلاس کی آترہ بھی اسی راستے سے ہوگی بے حد محتکون اور بہت دکشی چید اترہ کھنٹ کو ملنے جا رہی ہے کمرسن راکی شراوت کے ساتھ شہلندر لیگی نیوسٹین پر تھوڑا گئے چین کی چوکھٹ تک بھارت کی سڑک کی دستک تین سال پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن اب خود پردار مدنی نیریندر موڈی ہندوستان کی طاقت کا احساس کرانے اسی بورڈر علاقے میں پہنچ رہے ہیں جہاں پر چین کے شارعہ پر نیپال نے اڑنگے بازی کی تھی پیاموڈی کی دورے سے ٹھیک پہنے نیوسٹین اس بے حد کٹھن اور درگم علاقے میں پہنچا آپ کو بھی دکھاتے ہیں سپیشل اپورٹ سال دوزار بیس میں لپولیک بورڈر کو جوڑنے والی اہم روڈ بننے کے ساتھ ہی چائنہ بورڈر پر تصویر بدلنے لگی تھی تب ہی سے یہ انمال لگا جانے لگا تھا کہ یہاں موجود اومپروت آدھیکیلاش اور پاروتی تال بھارت کے دھارمک پریٹن میں خود کو آرام سے ستحفت کر سکتے ہیں منصروں اور یاترہ کو لے کر چائنہ کی ہکڑی کے بعد بھارت کے کوشش تیجی سے آگے بڑھی ہے کھیندرو راجسرکار نے آدھیکیلاش کو منصروں اور یاترہ کا وکل بنانے کے لیے کمر کسی ہوئے پردھانمنٹری نریندر موڈی کا جولنگ کانگ دورہ اسی مہم کا اہم حصہ ہے پی اے موڈی دیش کے پہلے پردھانمنٹری ہوں گے جو پندرہ ہزار فٹ کی ہونچائی پر بسے آدھیکیلاش کے درشن کریں گے پی اےم کی آنے سے بورڈر کے اس سلاکے میں خاص آؤتصہ ہے آدھیکیلاش کوئی لوگ نہیں جانتے ہیں آدھیکیلاش تین سالوں سے جب سے بڑا کیلاش بند ہوا یاتری کم کم آ رہے ہیں ابھی یہاں موڈی جی آئیں گے تو کافی ٹوریزم کافی بڑھے گی اور پانچو دام گوشت کرنے کی ان کی آسنکہ ہے بتا رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے اس بات کی پی اےم پہلی بار ہماری شیطر میں آ رہے ہیں تو مطلب آفٹر کووڈ تو یہاں بے دیولپنٹ کی کافی اور ٹوریزم بہت بڑھا ہے لیکن جب پی اےم جی یہاں آ جائیں گے تو مطلب آنے والے ہیں کر کے بھی بہت ٹوریس لوگ یہاں پہ آ کے چاہ چکے ہیں لیکن اب جب وہ یہاں وزٹ کریں گے اس کے بعد تو ٹوریزم اور اچھی سے بڑھ جائے گا پی اےم نریندر موڈی کے دورے کو لے کر جولنگ کونگ میں خاصی تیاری چل رہی ہے پندرہ ہزار فٹ کی اونچائی پر ایک ایسا ہیلی پیٹ تیار کیا گیا ہے جس میں ایک ساتھ تین ہیلیکوپٹر اتر سکتے ہیں یہی نہیں اس علاقے میں موجود پاروتی مندر کو بھی سجائے جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پی اےم موڈی آدھیکیلاش اور پاروتی تال کے درشن کرنے کے بعد پاروتی مندر میں پوجہ ارچنا بھی کریں گے پی اےم کے دورے کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا آدھیکیلاش کو لے کر کریز لگاتار بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ پی اےم کے دورے سے پہلے بھی کئی لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں ہم نے سنا کہ دیش کے پردان مندر موڈی جی کا بھی یہاں دورہ ہونے والا ہے ہم نے سنا کہ وہ اسطان آخر کیسا ہوگا آدھیکیلاش جہاں بھگوان کیلاش ویراثتے ہیں اور پاروتی شروعر جہاں ماتا پاروتی نے اسطان کیا تھا تو نشطی طور پر جگیاں سا بھی تھی اور ایک طریقے سے رومانچ بھی تھا کہ اسطان کو ہم کیسے دیکھیں ماننے پردان مندر موڈے کی دورے کے مدے نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ جو بھی آوشک سمجھے تیاری ہیں وہ کی جاری ہیں اس کے قرم میں ہیلی پیٹ کا نرمان کیا گیا ہے ہیلی پیٹ سے پی ایم سر اوپر مندر پاروتی مندر جا کے پوزہ ارچرہ کرنے کا پروگرام ہے اس کے سمجھ میں جو بھی آوشک تیاری ہیں وہ کی جاری ہیں پردان مندر کے دورے کے بعد تائی ہے کہ آدھیکیلاش خاصا چرچہ امائے گا یہ امید بھی جتائی جاری ہے کہ اس سرکار آدھیکیلاش کو اتراخن کا پانچوان دھام بنا سکتی ہے ایسے میں تائی ہے کہ آنے والے دنوں میں آدھیکیلاش دھارمک بریٹن کے کندر میں آسانی سے ستھاپید ہو جائے گا بھارت کے درسنوں کے لئے بھلے ہی بھارت کے لوگوں کو چین پر نربر رہنا پڑتا ہو لیکن ابھی ہم لوگ موجود ہیں بھارت کے اپنے کیلاش پروت پر جو بھارت کی سرزمی پر موجود ہیں آدھیکیلاش نام سے جسے جانا جاتا ہے ایک طریقے سے کیلاش پروت کے پرتیروپ کے روپ میں بھی اسے جانتے ہیں اور یہ جو پاروتی جھیل ہے اسے مانسروبر جھیل کے پرتیروپ میں مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اوتراخن سرکاروں یا کیندر سرکاروں اس علاقے کو کیلاش مانسروبر یاترہ کے وکلپ کے روپ میں پیش کرنے جاریے یہی وجہ ہے کہ پیم نرین موڈی بھی اس علاقے میں آ رہے ہیں تاکہ اس علاقے کو ایک راستی اور انتراراستی پہچان ملے ویجا وردن اپریتی نیوز 18 جولنگ کانگ پیتھارا گھر پیم موڈی علموڈا کے جاگشو دھا میں بھی پوچھا ارچنا کریں گے کافی چنوٹیاں ہیں ڈیجی پی اشک کمار کا کہنا ہے کہ پولیس ہر چنوٹی سے انہیں پٹنے کو تیار ہے پیم کی سرکشہ میں فورسز بھی پوری طرح سے الیٹ کر دی گئے تمام بڑے پولیس حدکاریوں کی جوٹی بھی لگا دی گئے اس کے ساتھ ہی ڈیجی پی اشک کمار بھی خود موقع پر موجود رہیں گے مانے پہ دامانتری جی کا جو پیتھارا گھر سائیڈ میں جو بھرمان نے فائنل ہو چکا ہے اور اس کے ہماری اور سے پوری تیار ہیں ہماری پرسنٹ سرکشہ کی چاک سرکشہ میں ویوست ہے کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے جسے کہتے ہیں پڑندہ بھی پرنی مارف آئے گا اس طرح کی ہم نے فول پروف سرکشہ ویوست ہے پی امودی جاگشور آنے والے ہیں اس سال گرتندر دیوست ہو یافر انتراسری یوگ دیوست بھگوان شیف کا یہ دھام سرکھیوں میں رہا ہے اور اب خود اسی دھام میں پردھان منتری کے آنے سے مکہ منتری کے مانسکھن مشن کو دنیا میں نئی پہچوان ملے گی یہ امید مکہ منتری کو ہے الموڑا زلے کے جاگشور دھام کی جھلک دیش دنیا نے اس بار کرتے وپت پر دیکھی گرتندر دیوست کی پرےٹ کی جھاکی پہلے نمبر پر رہی تو انتراسری یوگ دیوست کے پروگرام کے لیے مکہ منتری نے جاگشور دھام کو ہی جنا اس کے پیچھے مکہ منتری کا پلان چار دھام کی طرح کماؤں میں مانسکھن کے مندیروں کو نئی پہچان دینے کا رہا مانسکھن کے اونی پندرہ مندیروں میں ایک سب سے بڑے شیو دھام میں پردھان منتری نرینر موڈی پوجہ ارچنا کریں گے اور مکہ منتری کو امیدیں کی جس طرح دوزار سترہ کے بعد کدارناتھ اور بدرناتھ دھام میں کام ہوا کدارخن کی طرح ایسا ہی ویکاس مانسکھن میں ہوگا پردھان منتری نرینر موڈی کے نام کے ساتھ کیسے دھام میں کام ہوتا ہے اور کیسے یاتریوں کی بھیڑوں مڑتی ہے اس کا پرتکش ادھارن کے دارناتھ ہے جہاں اب تک چھے بار پردھان منتری جا چکے ہیں اور اس سال اب تک دیش دنیا کے سولہ لاکھ شردھالود درشن کر چکے ہیں اسی طرح کے بدلاؤں اور پہچان کے امید اب جاگیشور اور کماؤں کے دوسرے مندروں کو لے کر جگئے اس بشے کو لے کر کے بارتالاب کیا ہے مانسکھن کو لے کر کے کماؤں کے جتنے بھی مندر ہیں ان کو ڈبلپ کیا جائے اور یہ بات ہونے بھی چاہیے دیکھئے بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار ہے اور بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار اگر اس بشے کو لے کر کے نہیں سوچے گی تو کون سوچے گا پردھان منتری نردن موڈی شیو بھکت ہیں وارانسی میں کاشی وشونات ہو گجرات میں سومنات اجین میں مہاکال یا دے بھومی میں کدارنات پردھان منتری کے پلان سے ان شیو دھاموں میں یاتریوں کی سنکھیا بڑی ہے اور 12 اکٹوبر کو پردھان منتری کے جاگے شورانے پر یہی بدلاؤ مانس کھن کے پلانک مندر جاگے شور میں بھی دیکھ سکتا ہے دیرادون سے نیوز ایٹین کے لیے دیپانکر بھٹ کی ریپورٹ سکھوں کے پویتر اور پرسد دھام ہمکن صاحب کے کپاٹ کل بند ہونے جا رہے ہیں کپاٹ بند ہونے سے ٹھیک پہلے ہمکن صاحب میں زور دست باریش ہوئی ہے برفباری ہوئی ہے اور برفباری کے بعد ہمکن میں کڑاکے کی ٹھنڈ ہو رہی ہے حالانکہ کپاٹ بند ہونے سے پہلے قدرت نے پویتر گرودوارے کا فرنگار کیا تصویر صرف نیوز ایٹین تصویر صرف نیوز ایٹین اگلے سال جب بدرینات دھام کی یاترہ شروع ہوگی تو بدرینات میں کچھ نئے کام بھی دکھائی دیں گے پیر موڈی کے ڈریم پروجیکٹ بدرینات ماسٹر پران کار کے تحت چل رہے ہیں دیش اور دنیا سے آنے والے تیرس یاتریوں کو بدرینات دھام میں کوئی اصفدہ نہ ہو اس کے لئے بدرینات دھام میں ماسٹر پلان کا کارک کیا جا رہا ہے بدرینات دھام میں اس سمیے میں لوپ روڈ، بیارو بائی پاس سڑک، ارائیول پلازا، آدھنیک تطنیق سے یکتہ اسپٹال، بدری جھیل، الک نندہ نڈی ٹک اور سیش نیتر جھیل کا سوندری کرن کا کارک چل رہا ہے ان سب ہی کاموں سے آنے والے سمیے میں بدری پوری پوری طرح سے بدری بدری سے نظر آئے گی جس طرح سے دیکھا جائے تو بدرینات میں جو ماسٹر پلان کا کارک چل رہا ہے اور جو جس طرح کی بکاس کی گتی ایک بنی ہوئی ہے تو اس میں سیش نیتر جھیلوں کا بشتار ہو یا رائیول پلازا والا کارک ہو یا ہسپٹال سے سمبندی جو بھی کارے ہو رہے ہیں تو بہت ہی اچھے کاریاں یہ چل رہے ہیں بدرینات دھام میں ماسٹر پلان کے کاریوں میں لگتار مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے پی ایم او سے لے کر راج سرکار کی ان کاریوں پر نظر بنی ہوئی ہے سوہم اتراخن کے موکھے سچیپ ادھیکاریوں کو نردیش تے رہے ہیں کہ کام میں تیزی لائے جائے جس سے شیط کالین تک دھام میں سبھی کاریاں پورے ہو سکیں دیکھیں نیرانتر جو ہمارا بدرینات ماسٹر پلان ہے اس کا کار یہ بہت تیجی سے بدرینات دھام میں چل رہا ہے تو اس میں آدرنی مکھے سچیو سرکے بھی نردیش ہمیں پرابت ہوئے ہیں کہ جو لیک فرنٹ کا کام ہے اس کو شیگرہ تی شیگرہ پورا کیا جائے جو آئیس بیٹی ری فربشمنٹ کا کام ہے اس کو اگلے دس دن کے بھی تر پورا کیا جائے اور ریور فرنٹ کے کاموں میں اور تیجی لائے جائے اس بار کپاٹ بند ہونے کے بعد اگر موسم نے ساتھ دیا تو دسمبر مہینے تک بدرینات دھام میں لگ بھد سب ہی کارے پورے ہونے کی امید ہے جس کو لیکن لگتار نرمار کارے بھی بدرینات دھام میں یودستر پر کیا جا رہے ہیں چامولیت نیوزیٹین کے لیے نیتین سیموال کی ریپورٹ نیوزیٹین کی خبر کا ایک بار پھر سے بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے نینیتال کے جولی کوٹ میں مدرسے میں بچوں کے ساتھ پھر آنیتک بہبار کا سیم دھامی نے سنگیر لیا اور کڑے ایکشن کی آدشتی ہیں ساتھی اوید روپ سے چل رہے ہیں مدرسوں کی ویریفیکیشن کی بھی بات کہی ہے دیکھیں پچھلے دنوں جو بیر بھٹی نینیتال کے اندر مدرسے میں جو انیمیتہیں پائی گئی ہیں جس پرکار سے اس میں جو بچے تھے ان بچوں کے دوارہ جو بکتبے دیئے گئے ہیں نسیت روپ سے وہ بہت ہی میں کہوں کہ جس کو ٹولیریٹ نہیں کیا جا سکتا ہے یا جس کو صحیح نہیں کیا جا سکتا ہے جس پرکار سے بچوں کے ساتھ وہاں پر ان کی جندگی کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے جس پرکار کی ان کو ایک اچھی سکچا وہاں دی جانی چاہی ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے اس لئے ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ پورے پردیس کے اندر جتنے بھی مدرسے چل لیں ان کی ٹھیک پرکار سے ان کا بیریفیکیسن ہوگا اس کی ٹھیک سے جانچ ہوگی کہیں بھی اگر کوئی جو یہاں بیر بھٹی پنینی تال کے مدرسے میں جس پرکار کی انمیتائیں پائی گئی ہیں وہ منتائیں پائی جائیں گی تو اس پر کاروائی ہوگی دیرہ دون میں آن لائن سٹا لگانے والے دو آر اوپیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے وشو کپ کرکٹ میں سٹا لگا رہے تھے پولیس نے آر اوپیوں کے تین بینک اکاؤنٹ کو سیز کر دیا اس کے ساتھ ہی ایک لاکھ پیچاسی ہزار کے رقم کو فریز کر دیا ہے کوردواروی لینز ڈاؤن کے بیرہاٹ گاو میں باغ دکھنے سے لوگوں میں دہشت کا محول اور گرامیڑ گھروں سے بہاں نکلنے میں بھی در ہوا ہیں آپ کو بتاتے چلے حال ہی میں باغ نے ایک محلہ کو اپنا نوالہ بنا ڈالا جسے بعد سے بعد میں لوگوں میں دہشت بھی دکھنے کو ملی ہے گرامیڑوں نے ون بھاگ سے باغ کو آدم خور خوشت کر مارنے کی مانگ کی ہے اور یہاں رکنگ چھوڑے سے بریک کے لئے چاہ دلوارتے ہیں موسیقی موسیقی